امریکہ نے پاکستان میں انتخابی عمل میں پیشیدگیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ترجمان امریکی محکمہ خاجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے جس راہنما کو منتخب کیا ہے ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں انتخابی مداخلت اور دھوکہ دہی کے الزمات کی پاکستانی قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے انتخابی عمل میں پیشیدگیوں پر برطانیہ یورپی یونین اور دیگر ممالک نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالدستی اور آئین کا احترام ہو آزاد میڈیا اور متحرک سویل سوسائٹی کا تحفظ بھی چاہتے ہیں امریکہ کی جانب سے الیکشن کے دوران سیاسی تشدد انٹرنیٹ اور فون سروس کی بندش کی مضمت کی گئی میتھیو میلر نے کہا کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش سے انتخابی عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں انتخابی مداخلت اور دھوکہ دہی کے الزمات کی پاکستانی قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے انتخابی عمل میں پیشیدگیوں پر برطانیہ یورپی یونین اور دیگر ممالک نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالدسی اور آئین کا احترام ہو آزاد میڈیا اور متحرک سویل سوسائٹی کا تحفظ بھی چاہتے ہیں امریکہ کی جانب سے الیکشن کے دوران سیاسی تشدد انٹرنیٹ اور فون سروس کی بندش کی مضمت کی گئی میتھیو میلر نے کہا کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش سے انتخابی عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں انتخابی مداخلت اور دھوکہ دہی کے الزمات کی پاکستانی قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے انتخابی عمل میں پیشیدگیوں پر برطانیہ یورپی یونین اور دیگر ممالک نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالدسی اور آئین کا احترام ہو آزاد میڈیا اور متحرک سویل سوسائٹی کا تحفظ بھی چاہتے ہیں امریکہ کی جانب سے الیکشن کے دوران سیاسی تشدد انٹرنیٹ اور فون سروس کی بندش کی مضمت کی گئی میتھیو میلر نے کہا کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش سے انتخابی عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں انتخابی مداخلت اور دھوکہ دہی کے الزمات کی پاکستانی قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے انتخابی عمل میں پیشیدگیوں پر برطانیہ یورپی یونین اور دیگر موالک نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالدستی اور آئین کا احترام ہو آزاد میڈیا اور متحرک سویل سوسائٹی کا تحفظ بھی چاہتے ہیں امریکہ کی جانب سے الیکشن کے دوران سیاسی تشدد انٹرنیٹ اور فون سروس کی بندش کی مضمت کی گئی میتھیو میلر نے کہا کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش سے انتخابی عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے